ویلکم بیک جاگو دنیا اسد کف کی فون کال کے بارے میں ایک تو وضاحت کیا آپ نے پھر جو نیسیسری تھی بہت جی وہ جو سوال پوچھنا چاہ رہے تھے اس کے والے سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ جو حملہ ان کے اوپر ہوا ہے اور جو سیکٹیرین ازم کے پھیلنے کی بات ہے دیکھیں سیکٹیرین ازم was put to rest for a while یہ اب نئے شوشت چھوڑے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں مثلا پارا چنار ہے ہنگو ہے یہ دیزار دیریات جہان سیکٹیرین ازم ہے لیکن مین سٹریم میں نہیں ہے which is thank god یہاں بھی بہت کچھ قیامت خیزی ہیں گزر چکی ہیں آپ کو یاد ہوگا جب دونوں تینوں اطراف کی جو تنظیمیں in action تھی بہت ظلم ہم نے دیکھا امید یہ ہے کہ یہ اب ان proportions میں داخل نہیں ہوگی جس میں ہم نے ماضی میں دیکھا ہے اور میرے خیال سے ہر level پر ہر segment of society کو سیکٹیرین ازم کی کوئی بھی form condemn کرنا چاہیے آپ نے خیال میں ایک سیکٹیرین ازم کی چنگل میں سے نکلنے کے لئے what is the main steps to be taken other than obviously spreading education and sort of میرا خیال یہ ہے کہ وہ sensitive issues جنہوں نے ہوا دی تھی سیکٹیرین ازم کو اس کے اوپر ایک open dialogue ہونا چاہیے دونوں تینوں طرف کے لوگ جو ہے ان کو ایک اٹھے بیٹھ کے resolve کرنا چاہیے دیکھئے آپ international politics میں دیکھیں enemies like china and india وہ بھی جنگ لڑے ہوئے ہیں اس کے باوجود ان کی trade جو ہے ہم سے بیس گنا زیادہ ہے انہوں نے border dispute ایک طرف رکھ کے people to people contract کو establish کر کے اور trade شروع کر دی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے issues address ہو سکتے ہیں resolve ہو سکتے ہیں provided approach ٹھیک ہو if we love Pakistan if we want to live for Pakistan i think there is no dispute there is no issue that cannot be resolved آپ پوری history میں اٹھا کے دیکھ لیں ایسی ایسی party ہیں جو ایک دوسرے کی دشمن رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یہ people's party اور noon جو ہے پچھلی دو حکومتیں جو دونوں کی تھی اس میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بھی تھے اور ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں پر تلیو تھے کٹھے بیٹھ کے حکومت کر رہے ہیں متحدہ کو دیکھ لیجئے وہ people's party کے ساتھ بھی coalition partner ہے noon کے ساتھ بھی رہی ہے اور دو دو دفعہ رہ چکی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر approach ٹھیک ہو اگر approach national بھی ہو اور realistic بھی ہو تو کوئی issue ایسا نہیں ہے اور کتنی اچھی بات ہو اگر میڈیا جو ہے بجائے اس کے کہ شولوں کو ہوا دے ایک ایسا محول create کرے جو open guy-lock کا ہو میڈیا کا برگیڈی نے امتیاز کے حوالے سے رول بڑا negative رہا ہے احمقانہ بات اور بہت زیادہ اس کو out of proportion blow کیا گیا آپ کیوں ایسے لوگوں کو سامنے بھی لائیں گے ان کی باتیں بھی سنیں گے میرا خیال میں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جب اتنا کام ہے ملک میں کرنے کے لئے بھائی اچھا یہ جو یہ پولیس نے بیٹن چارج کے ذریعے اس بارہ سال کے بچے کو مان دیا ہے اس کے بارے میں بلکہ پتہ کروائیے میں اشارہ کر رہی ہوں یہاں پہ ٹین کو کہ پتہ کر ہمیں کروانا چاہیے بلکل کہ اور آگے کل پرسوں ہم کوشش کریں گے کوئی تفتیش کر کے آپ کو سامنے پیش کرنے کے لئے اس کا فالو اپ ہونے سے بلکل کہ کیا فالو اپ ہوا ہے کون تھے یہ لوگ اور انہوں نے اس بچے کو کس طرح مار دیا اگر سستے آٹے کی لائن میں جو پہلے ہی اتنی ایک بھیستی کی بات ہوتی ہے اور اتنی مشکل سے یہ آٹا ملتا ہے اس سچویشن میں بھی آپ لوگوں کو پولیس لوگوں کو قتل کرے گی لیکن ایک تو مبارک کو آپ کو کیونکہ امتیاز ملک تو ٹاسک اور نواز اکلین چٹ یہ یہ کائی پلٹ کیسے ہوئی ہے اور کیا اس کی وجہ ہے اس کے بارے میں تو خیر میرے خلصے تفصیل سے بات ہو سکتی ہے مگر یہ ہوئی کائی پلٹ ہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بہرحال all I feel is کہ چلیں hopefully شور شرابہ کم ہوگا آن سکرین لیکن میں ایک اور خبر تھی اخبار مجمع پڑھ رہی تھی کہ MQM shifts blame for 1992 action from military to نواز اور ساتھ پہ ایک اور خبر تھی کہ برگیڈیا آصف says he never saw the Jinnapur map میرے خیال سے جس طرح میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ برگیڈیا امتیاز شاہب سے accountability شروع ہونی چاہیے پہلے تو ان کو گرفتار کیا جائے کیونکہ وہ یہ ساری ذکمیں تقسیم کرتے رہے ہیں اور official secret ٹیکٹی جو ہے اس کی دجیاں بے کھیر رہے ہیں اسی طرح میں کہتا ہوں کہ آصف حارون صاحب جنہوں نے اس وقت press briefing میں یہ کہا تھا کہ نقشے وصول ہوئے ہیں نقشے وہاں سے recover ہوئے ہیں اور تمام تر خبریں جتنی اخبارات میں چھپی تھی وہ ان کے brief پر تھی اب اچانک ایک نئی situation کے اندر وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں نے تو نقشے دیکھے ہی نہیں پھر دس منٹ گزر جانے کے بعد دوست ہیں کہ اس کے دشمن ہیں یہی نہیں تیہ ہو پا رہا میں تو حیران ہوں کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اتنے اتنے sensitive issues جو idiotic طریقے سے مطلب ہے صبح شام کلا بازیاں کھا رہے ہیں بہرحال یہ تھا ہماری کوشش کہ ہم آپ کو باشاور کریں اور بتائیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے sensitive areas پاکستان میں ایک اچھی خبر یہ segment close ہوتا چل رہا ہے احمد راہی کو یاد کیا گیا فیمس پنجابی پویٹ احمد راہی was remembered among the پنجابی art lovers he was a renowned پنجابی پویٹ and writer as well اور امرتصر میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے partition of india پاکستان کی بارے میں بہت کچھ لکھا تھا اور بہرحال ان کی بارے میں ایک بہت اچھا article آیا تو ایک جملہ اگر آپ مجھے اجازنے میں آج کر دوں کہتے ہیں پنجابی پویٹری جو خاص طور سے پڑھتے اور لکھتے ہیں خود بھی کہ وارد شاہ کے بعد پنجابی پویٹری میں احمد راہی کا contribution بہت بڑا ہے بے شک اور انہوں نے بہت سارے گانے لکھے تھے فلموں کے لیے ہی رانجا مرزا جڈ سسی پننو ناجو بہت ساری اور فلمیں تھی اور he was a very close friend of فیز احمد فیز as well جو پچھلے ٹوزڈے کو آپ کو سنانا تھا اور آپ کو پچھلے ونزڈے کو نہیں سنا سکے آج ہم آپ کو سانگ آف دو ویک ضرور سنائیں گے سنم ماروی کا اور کیا آواز اس خاتون کی ہے نا سنی بخاری صاحب آپ نے تو سنا جی مجھے آپ نے ان ترسانے کے لیے مجھے چھٹی کرا رہی ہیں میری اور بعد میں چلا رہی ہیں لیکن جس طرح کی تعریف میں نے آپ سے سنی اور جو ایک علاپ میں نے سنا تھا کمال کا تھا کمال کا ہے اور کس کے ساتھ سنیں گے ہم سانگ آف دو ویک عبرال الحق کے ساتھ وہ بھی مارو ساتھ بیٹھے بھی ہوں گے